بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا محترم راو زفر صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی محترم پروفیسر جمیل احمد صاحب قائم مقام امیر جماعت اسلامی بہاولپور شہر دیگر ذمہ دران جماعت اور موززین اور انتہائی قابل احترام عراقی جماعت سب سے پہلے تو ہم اللہ بلزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی ہی ایک خوبصورت حمایت کے ساتھ جوڑا ہے جو ہمیں ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں بھی خبر دیتی ہے اور بار بار ہمیں ہماری تذکیر بھی کرتی ہے اور بار بار ہمیں اپنے مقصد زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش اور سائی کرتی ہے ہم سب لوگ شعوری طور پر تحریک میں شامل ہوئے اور تحریک کے اس سفر کے اندر آپ میں سے موجود ہر بھائی کا ایک اپنا سفر اور ایک اپنی داستان ہے کسی کو چالیس سال کسی کو پچاس سال کسی کو تیس سال کسی کو بیس سال اور کوئی آہستہ رفتار سے کوئی تیزی کے ساتھ مختلف زندگی کے مدو جذر کے ساتھ ہم اس کافلے کے بھی رائی ہیں اور اس پورے کافلے کی جو لڑی جسے ہم سمجھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان بھی ہے یہ یقین بھی ہے کہ یہ اسی سلسلے کی لڑی اسی کی کڑی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد پھر مختلف اللہ کے جنیدہ افراد کے ہاتھوں ہوتے ہوئے وقت کے اس حصے میں ہم اسی کافلے کی اس لڑی کے اندر ایک موتی کی حیثیت سے ایک تسبیح کی دانے کی حیثیت سے موجود ہیں جہاں یہ میرے اور آپ کے لیے مقام شکر کا باعث ہے وہیں پر یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش اور فکرمندی کی بھی بات ہے کہ جو اس کام کے تقاضے ہیں جتنا اس کام کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو لگانا چاہیے جتنا وقت اس کو دینا چاہیے اس کا جائزہ ہم میں سے ہر فرد خود لے سکتا ہے اس تمہید کا مقصد اس لیے ضروری تھا کہ جو اس وقت پوری کیفیت ہے اور گدشتہ سال امیر جماعت تشریف لائے ذلے کے تمام ارکان ایک جگہ پر مجتمع ہوئے اور جہاں الیکشن کی نتائج پر حکمت عملی پر سوال و جواب ہوئے امیر جماعت کی گفتگو ہم نے سنی ظاہرہ دوسرے انگل پر امیر جماعت نے ہماری دل جمع ہماری سوچ ہماری فکر سے بھی آگائی حاصل کی اور کم و بیش پورے پاکستان کے اندر استماعات ارکان کے اندر ان کی شرکت رہی اور جو احساس اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاں مرکنی زلدہ میں پیش کیا اور پھر مرکزی نظم نے اس پر غور و فکر کیا اسی کے نتیجے میں وہ خط ہم تک پہنچا ہے اسے پر زلودہ میں پہنچا ہے دوسرے میں پہنچا ہے اسے پر زلودہ میں پہنچا ہے اسے پر زلودہ میں پہنچا ہے اس کے نتیجے میں مرکز کی جو ٹیم تھی اور خود امیر جماعت کا یہ احساس اس دورے کے بعد شاید یہ بنا کہ ہمیں چند بنیادی ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس میں پوری تحریک کا مقصد اس کی دعوت اس کا طریقہ کار اس کے مختلف مراحل اور اس کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ دوبارہ دل و دماغ کے سامنے سے ذہن کے سامنے سے آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں اور اسی لیے انہوں نے براہ راست ارکان جماعت کے نام خط تحریر فرمایا اور اس میں ان چار کتب کا جسے آپ پانچ کہہ لیں حداد حصہ اول دوم شہادت حق تحریک اسلامی کائندہ اللہ عمل اور دستور جماعت کی چند دفعات کہ اس کو ہر بھائی پڑھے اور براہ راست حکم انہوں نے ہر رکن جماعت کو دیا جس میں خاتون رکن جماعت بھی ہیں مرد بھی ہیں اور حکم ان کا یہی تھا کہ اس کو لفظن لفظن یا آپ کہہ لیجئے کہ سبکن سبکن اس کو پڑھا جائے اور میں مختلف پورامات کے اندر زلے کے اندر گیا تو وہاں پر یہ جملہ میں خاص طور پر بھی کوٹ کرتا رہا کہ اس میں یہ ہدایت بھی تھی کہ جو بھائی ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی امیر جماعت نے استثناء نہیں دیا رخصت نہیں دی بلکہ خط کے الفاظ سے کہ اس کو جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ کسی سے پڑھوا کر اس کو سننے کا امام کریں تو اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی تھی کہ رخصت جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہے اس کو پڑھنا ہی ہے اب اس کو سنجا کتنا ہے عمل میں ہم کتنا لے کر آئیں یہ تو ایک دوسرا ذاویہ نظر اور دوسرا ہمارا پیمانہ ہو سکتا ہے لیکن فی الوقت تو حکم یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے اس کا پھر پورا سکیجول بھی مرکز نے ڈیٹس کے ساتھ ہمیں دیا تاریخوں کے ساتھ دیا ہمارے ذلے کے اندر ہم نے اس کو اسی طرح پہنچانے کا احتمام کیا بلکہ یہاں یہ بات دہرانا آپ کے لئے خاص طور پر بڑا ضروری ہے کہ جب اس کا پہلا خط آیا تو وہ ہمارے پاس ای میل کے ذریعے آیا تھا اور فوٹو کا بھی ہم نے اس کی نکالی اور صرف اطلاع کے لئے میں نے امیر شہر کے حال کی کہ یہ خط آیا ہے اور یہ ہم نے ہر ایک کو پہنچانا ہے اس کے بعد بقیدہ پرنٹ ہو کر ہمارے ارکان کی تعداد کے لحاظ سے مرکز سے پرنٹڈ خط ہمیں پہنچے اور جب وہ میں نے حوالے کرنے کی کوشش کی تو پتہ ہی چلا کہ امیر شہر نے اسی خط کو فوری طور پر اس کی فوٹو کا بھی بنا کر اس کو اسی ڈیکورم کے ساتھ لفافوں میں پیک کر کے تو اسے ارکان جماعت تک پہنچا دیا ہے میں نے کہا بھی خط تو اب آیا ہے اصل وہ تو صرف آپ کے پڑھنے کے لئے کوپی تھی انہوں نے کہا جی کیونکہ ہدایت آئی ہے تو ہم نے تو فوری عمل کر لیا اس پہ تو میں نے کہا پھر اب اس خط کو بھی بھیج دیں اگر نہیں پہنچا تو یہ ظاہرہ کے پرنٹڈ فارم کے اندر ہے ہے تو وہی بات تو آپ کے ہاں تو اتنی جلدی اس کے اوپر عمل ہوا اس کے بعد پھر پیدر پید جائزے اس سلسلے میں ہوتے رہے کہ بھی اس کا متعلق مکمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور اس غلط فہمی کو بھی بار بار دور کرنے کی کوشش کی کہ یہ پڑھانا نظم کی ذمہ داری میں نہیں ہے نظم سہولت دے سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے آسانی پیدا کر سکتا ہے کتب نہیں ہے تو کتب مہیا کر سکتا ہے اگر آپ کتابی شکر میں نہیں لینا چاہتے آپ کے پاس موبائل ہے اس کی اپلیکیشن کے اندر یہ سکین ہو کر بھی اویلیبل ہے اس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے سٹڈی سرکل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو نظم اس کا بھی احتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہر رکن جماعت کی ہے کہ اسے یہ کتابیں پڑھنی ہیں کیونکہ نظم کا یا امیر جماعت کا برائراز حکم ہے تو اس انتظار میں رہنا کہ نظم کتابیں پروائیڈ کرے گا تو پڑھوں گا کوئی سٹڈی سرکل کرے گا تو اس کے اندر شرکت کر کے جتنا پڑھ لوں گا بس وہ مطالعہ ہوگا تو یہ نہ اس کی رو تھی نہ اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ضرورتی ہاں جیسے بھاولپور کے اندر آپ کے شہر کے اندر مختلف جگوں کے اوپر سٹڈی سرکل اس پر ہوئے ہیں اجتماعی مطالعہ اس کا ہوا یہ خوش آئندہ اچھی بات ہے کہ اجتماعی طور پر اس کا مطالعہ ہو گیا اس پر گفتگو ہوئی سوچ و بچار ہوا بیس و تمیز ہوئی کوئی تفہیم اس کی ہو سکی لیکن ظاہر ہے کہ جو باقی دو کتب تھی وہ بڑی تھی دستور پہ آپ کر سکتے تھے شہادت حق پہ کر سکتے تھے لیکن باقی دو کتابوں پہ تو کرنا ممکن نہیں تھا ایک نشست کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری تھا تو ہم نے تھوڑا سا جو مرکز نے اور صوبے نے ہمیں حدف اور ٹائمنگ دی تھی اس سے تھوڑا سا ہم نے کہہ لیجئے کہ تجاوز کیا اور اسی پہ امیر سعوبہ نے توجہ بھی فوراں دلائی ہے کہ بھی یہ کام تو پہلے کرنے والا تھا لیکن ہمارے ہاں یہ تاخیر سے ہوا ہے اور آج ہم اس کو جائزہ اس انداز سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سو فیصد مطالعہ کس کا ہے پھر جو ہم نے کمیٹی بنائی تھی اس کے لیے مرکز اور نظم کی ہدایت یہ تھی کہ زلے کی سطح پر ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے اندر اس کے ذمہ دار کوئی نائب امیر زلہ ہوں ہم نے پھر نسولہ خان ناصر بھائی جو ہمارے نائب امیر زلہ بھی ہیں صدر سیاسی کمیٹی زلہ ہیں ان کی سرپرستی میں ہم نے وہ کمیٹی تشکیل دی زلے نے جس میں تین ممبران تھے جس میں پروفیسر جمیل صاحب قائم اکام امیر شہر اور ان کے ساتھ عرفان انجم صاحب قیم زلہ اور نائب قیم قاری عبد الرحیم صاحب یہ چار افراد کی کمیٹی تھی انہوں نے اس پر ورکنگ کی اس میں پھر دورے بھی انہوں نے خود بھی کیے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی ساری یوسیز کے اندر جو ہے وہ کمیٹی کے چیر میں نسولہ صاحب خود گئے ہیں اور وہاں پر یہ مطالعہ کی بات دوبارہ کی ہے کتابوں کی ترسیل کی اس کو یہ تفہیم کی یعنی یہ ساری ایکٹیوٹیز کرنے کے بعد ہم آخری مرحلے میں آئے ہیں اور اس پورگرام کی اطلاع بھی اس ہدایت کے ساتھ دی گئی تھی کہ اس پورگرام میں ہر رکن جماعت کو شرکت کرنی ہے اور میں گزشتہ تین دن سے مختلف جو شہر کے ذمہ دران ہے ان سے مسلسل رابطے میں ہوں اور مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ فردن فردن افراد کو اطلاع دیں میسج کو اطلاع نہ سمجھیں ٹیلی فون کریں یا بالمشافہ ملاقات کر کے استماع میں اس کو دعوت دیں تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے اور ساتھ یہ بھی اطلاع دیں کہ تمام مطالعہ مکمل کر کے آنا ہے اور جو تجدیدِ اہدِ رکنیت ہونا ہے وہ ان بھائیوں کا ہوگ سکے گا جنہوں نے سو فیصد مطالعہ مکمل کیا ہوگا تو اسی کا جہزہ ابھی آپ کے سامنے پیچ ہو جائے گا مجھے ساری گفتگو آگے سامنے کرنی نہیں تھی لیکن کیونکہ ظاہرہ ورکنگ پتہ نہیں مکمل ہوگی ہے ان کی کہ نہیں ہوگئی تو وہ اس کا اعلان کریں گے کیونکہ اس کے بعد پھر امیرِ صوبہ کی گفتگو ہے جس کے لئے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں پھر ظاہرہ کے نماز کا اور ازان کا وقت ہو جائے گا اسی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے عبدالحی صاحب اگر کہیں موجود ہیں تو وہ میرے پاس آجیں آج یہ مائے گیا تو قراب ہے یہ آپ نے پنایا ملک عبدالحی صاحب کو ذمہ داری ہم نے لگائی ہے بہت سارے بھائی بار بار استفسار کر رہے تھے کہ جو ڈارٹ صاحب مرہوم کی رہلت کے بعد جو خاص ان کی صوبائی حلقے کی جو سیٹ ہے اس پر ورکنگ اپ کیسے کرنی ہے ظاہرہ کے فوری طور پر تو وہ سارا کام جو ہمارے سیاسی کمیٹی کے بھائی ہیں انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ فوری طور پر آپ اس کام کو لے کر چلیں لوگ رابطہ بھی کر رہے تھے مولٹن بی کا جو دفتر تھا ڈارٹ صاحب کا اس میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا لیکن ظاہرہ ہے کہ اس کے لئے ٹیم بھی چاہیے تھی اور ٹیم میں وہ فرد ہو کہ جس سے سال لوگ رابطہ کر سکیں تو پھر کافی سوچو فکر کے بعد ملک عبدالحی صاحب سے میں نے بات بھی کی ہم نے ملاقات بھی کی تو انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کر کے اس اہم کام کو اپنے سپورٹ لینے کا جو ہے وہ ارادہ بھی کیا اور اضامندی کا ظاہر کیا تو اب یہ میرے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی بھی اطلاع دینی ہو جنازے کی کلخانی کی کوئی کام کی تو مجھے بھی دے سکتے ہیں لیکن میرا اگر موبائل نہیں ہے تو عبدالحی صاحب کو بھی آپ دے دیں گے تو ہم دونوں مل کر کوشش کریں گے کہ جو فوری نویت کے کرنے کے کام ہیں وہ ہم مکمل کر سکیں اور پھر انشاءاللہ اپنے ٹیم کو بھی بڑھائیں دوسرے ہلکے پر بھی ہم نے توجہ کرنی ہے اس پر بھی کریں اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو مرڈن بی کا آفس ہے اس کو شاید ہم شفٹ کریں گے یہاں مسجد الحق کے کسی آفس کے اندر بلکہ جو الیکشن آفس ہے وہاں پر تاکہ یہاں پر لوگوں کا رجوع ہو اگر کسی نے آنا بھی ہے لیکن کوشش اب یہ ہوگی کہ آپ اپنی یوسی میں مختلف پورامات رکھیں جہاں پر بااصل لوگ ہوں علاقے کے محلے کے اور وہاں مختلف ڈیروں کے اندر ہم پہنچیں وہاں پر گفتگو ہو ناستے کی محفل ہو چائے کی نشست ہو علماء کے ساتھ ہو وہاں پر ہم آپ اس کے لیے ٹائم سکیجر جو بھی لینا چاہیں مجھ سے لے لیں گے یا عبداللہ حید بھائی کو نوٹ کراتے رہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو جو آپ وقت دیں گے اس پر ہم آپ کے پاس پہنچیں آپ لوگوں کا تمام کریں گے لوگوں کو جمع کریں گے اور وہاں پھر ہم اپنی دعوت بھی پیش کریں گے اور اس بات کو بھی پیش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم میدان کے اندر موجود ہیں کام کو لے کر جائیں گے عبدالعی صاحب کا معنی اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ بھی پکے ہو جائیں گے اور آپ بھی پکے ہو جائیں یہ پرانے ہیں یہ ترتیب انشاءاللہ چلے گی باقے جیسے آپ لوگ اس کی ہدایت فرمائیں گے ہم اس کے مطابق کام انشاءاللہ کریں گے